بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آفیہ کہنے لگا یا علی سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سونچ اور کائنات کے اختتام سفر کرتی ہے لیکن افسوس انسان اللہ کے اس موجزے سے ناواقف ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی کیسا موجزہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص نیند ایک ایسا موجزہ ہے کہ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی وہ کیسے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کے اداس ہو کے سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس طرح اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی ہوتی ہے اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجا رہتا ہے لیکن جو شخص زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پہ یقین رکھے اتنان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے اور اس طرح وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے تب ہی بعض مرتبہ انسان کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی آیا ہوں دراصل اس کا جسم بلے اس چکے پہ آیا نہ ہو لیکن نیند میں اس کی روح وہاں ہو کے آتی ہے تب ہی اس کا اثر اس کے دماغ پر باقی رہتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پہ اختتام رکھے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پہ اختیار رکھے اور وہ چیز جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور سوتے ہوئے دیکھ سکو تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے کبھی بھی اپنے دھک درد یاد کر کے نہ سویا کرو اللہ پر یقین رکھو اور اس کا شکر ادا کرو جیسے جیسے تمہاری نین پر سکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اتمنان میں رہے گی اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کی سفر سے نین میں آنے والا وقت دیکھ سکو گی